حسن صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی کل بھی ہم نے جب مریم اور اگزیب صاحبہ سے ہم نے گفتگ کی اور منشور کے بارے میں ہم نے ان سے بات کی تو روڈ میپ کی جب بات کی گئی تو روڈ میپ انہوں نے نہیں بتایا تھا اب کیا دیکھ رہے ہیں اب روڈ میپ کیا ہوگا دیکھیں میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اگر دیکھا جائے اس کا منشور جو میں نے خود وہاں پر موجود تھا اور بقاعدہ اس کا وغور جائزہ کیا لیا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بڑی محنت کے ساتھ یہ منشور تیار کیا ہے جس میں ہر پہلو کو انہوں نے ٹچ کیا ہر سیکٹر کو ٹچ کیا لیکن اس میں کچھ چیزیں نہیں ہیں جس میں ایسا ہی افسی کا بتایا جا رہا تھا وہ اس میں پورے منشور میں کئی پراملیں نہیں دیکھا کہ ان کے معاملات کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا جائے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تیرہ ماہ کی یا سولہ ماہ کی پرفارمنس کو اپنے ساتھ نہیں اٹیچ کرنا چاہتے چاہے وہ پوزیٹیو تھی یا نیگٹیو تھی وہ صرف ایک ہی چیز کو لیتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے معاملات کو بہتر بڑھایا اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو اس میں کہیں پر ایسے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا کہ روڈ میپ کسی چیز کا ملا ہو اپنے مہنگائی کم کرنی ہے بیروزگاری کم کرنی ہے غربت کا خاتمہ کرنا ہے اپنے میگا پروجیکٹس کو لانچ کرنا ہے دانسکول کو پورے پاکستان میں اس کا جال بچھانا ہے اس کا روڈ میپ بھی ہوتا ہے وہ شاید ہمیں کئی نہیں ملا مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو وسائل کہاں سے آنے ہیں اس پر اگر سوالات جوابات ہوتے تو شاید وہ اس کے جوابات سامنے آ سکتے لیکن اگر اس کے میں آپ کو چند ایک بڑے نقاط رکھوں اور یہ رکھنا بہت زوری ہے تاکہ ہم کئی ہفتوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کا منشور نہیں آ رہا اس منشور میں کیا چیز چھپی ہے جو بے نقاب ہوگی اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے جو چند ایک چیدہ چیدہ پوائنٹ سے رکھتا ہوں کہ مہنگائی میں تاریخی کمی ہوگی مالی سال دوہزار پچیس تک دس فیصد کمی کی جائے گی مہنگائی چار سے چھ فیصد اکلانا چار سال کا حدف ہے ایک کروڑ سے زائد نوکریاں پانچ سال کا حدف ہے ٹھیک ہم نے تھوڑا سا پانچ سال پیچھے جائیے تو آپ کو ایک کروڑ نوکریاں اس وقت بھی ہم نے سنی تھی اور آج بھی ہم یہی سن رہے ہیں اور اقتصادی شرعہ نمو چھ فیصد سے زائد ہوگی غربت میں چھبیس پچیس فیصد کمی ہوگی بیروزگاری میں پانچ فیصد کمی ہوگی فقہ سامدنی دو ہزار ڈالر ہوگی مجھے یاد پڑا ہے کہ شاید اٹھارہ سو کے قریب تک تو شاید طریقہ انصاف کی قومت دو ہزار بائیس میں یہاں تک پوچھی ہوئی تھی اسی طرح مالی خسارہ تین شرعہ پانچ فیصد یا اس سے کم چار سال کا حدف ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ جی ڈی پی کا ایک اشاریہ پانچ فیصد اور پھر انہیں لکھا ہے کہ سلانہ برامداد ساٹھ ارب ڈالر ہوگی یہ پانچ سال کا حدف رکھا گیا ہے پھر انہیں نے کہا ہے کہ تنخواہیں جو ہے وہ مہنگائی کے حساب سے بریں گی اس میں پھر عدالتی معاملات پر اگر میں آپ کو چاندیک پوائنٹ رکھوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ذابطہ فوجداری اٹھارہ سو اٹھانوے اور انیس سو چھے میں ترامیم کی جائیں گی اور پھر وہ کہتے ہیں عدالتی تقرریاں میرٹ اور شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا اور نیپ کا خاتمے کے بعد کی گئی ہے اور پھر عدلیہ میں ڈیجیٹل نظام لانے کی بات کی گئی ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ آرٹیکل باسٹھ اور تریسر کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا پارلیمان کی جو ہے وہ بالا دستی کی بات کی گئی ہے جس کی یہ پہلے بھی نوازشیف صاحب بات کرتے تھے اور بجلی کے بلوں میں بیس سے تیس ویسد کمی بجلی کی پیداوار میں پندرہ ہزار میگا وارٹ کا اضافہ تو ملک بھار میں شمسیتہ وانائی سے دس ہزار میگا وارٹ بجلی کی پیداوار اور اسی طرح جو میں نے اس میں چیز جو اہم دیکھی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مقامی حکومتوں کے حوالے سے کہ مضبوط مالی اور انتظامی اختیارات اور حقیقی معلومے اگر یہ پروجیکٹ شروع سے اس کا آغاز کر دیا جائے یعنی نچلی سطح تک جو ہے جس کی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم اگر اس کا آغاز کر دیا جائے جو یہ منشور میں یہ بات کر رہے ہیں تو پھر تو مسائل جو ہے خود با خود کسی حد تک جو ہے وہ ختم ہونے لگ جائیں گے حل ہونے لگ جائیں گے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کو بلدیاتی حکومتوں کے حوالے کیا جائے گا اور خصوصی لوکل گورنمنٹ سرویس کیڈر کی بات کی گئی ہے اور پھر پہلی دفعہ جو ہے وہ خاندانی بہبود کی بات کی گئی ہے کہ پیدائش میں وقفے کے بارے میں اگاہی یہ پہلے بھی ہوتی تھی مطلب پروجیکٹ لائے جاتے تھے لیکن اب انہوں نے بقاعدہ اس میں شامل کیا گیا ہے اسی طرح انہوں نے پھر دیگر پروجیکٹ کی بات کی گئی ہے دیکھئے منشور تو دیکھنے کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کسی ایسے ترقی یافتہ ملک میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اربو ڈالر کی بھرمار ہے ہم نے کسی کے قرضے نہیں دینے وسائل کی ہمیں کمی نہیں ہے حالات ہمارے بہترین اور خوبصورت سسٹم چل رہا ہے اور سسٹم سسٹم یہ ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کرنا ہے اور اس کی ہم نے مکمل تیاری کر لی ہے اور جیسے ہم اقتدار میں آئیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے اور یہ مرشورت سے تو بہت اچھا سسٹم جو ہے وہ خیال آتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ خواہشات سے اگر ہم باہر نکلے اور خواب دکھانے سے ہم باہر نکلے اور عملی طور پر جائے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ سمجھ جائیے کہ آپ سمجھئے کہ آج ایک اعلان ہوا یا کسی میں اعلان کر دیتا ہوں کہ میں نے ایک سو دس منزلہ جو ہے وہ ایک پلازہ تیار کرنا ہے لیکن اس میں نیچے زمین نہیں ہے میرے پاس لیکن میں نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک سو دس منزلہ آج ایک پلازہ تیار ہوگا نیچے اس کی زمین نہیں ہے لیبر کہاں سے آئے گی وسائل کہاں سے آئیں گے وہ کیسے ڈیویلپنٹ ہوگی ڈیزائن کیا ہوگا لے اوٹ کیا ہوگا اس پر میں نے کوئی بات نہیں کرنی صرف ایک بڑا اعلان ہو گیا ہے اور یہ میں کہوں کہ اگلے پانچ سالوں میں یہ پلازہ تیار ہوگا اور اس میں انٹرنیشنل جو ہیں وہ آکے ڈیلیگیٹس بیٹھے گے انٹرنیشنل ڈونرز آئیں گے انویسمنٹ ہوگی لیکن زمین میرے پاس نہیں ہے تو یہ زیر میں رکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا خاکہ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بناتی ہیں اور اگر پھر میں آگے چاہوں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کچھ اہم چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جو کمپنیز کی اکثر بات کرتے تھے کہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو کمپنیز کو بہت زیادہ فاکس کیا جاتا تھا اس پر بھی سوالات بھی اٹھتے ہیں آرثارٹیز پر بھی سوالات اٹھتے ہیں تو اس میں جو شاید جو میرے پاس جو پوری ان کے منشور ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو آرثارٹیز اور کمپنیز کو بہت زیادہ فاکس کیا گیا ہے پھر جو بات کرتے ہیں کہ جو ایک اکثر ہوتا ہے نیچر ریٹ آف ایمپلائیمنٹ کی اگر ہم بات کرے تو وہ کہتے ہیں ریٹ آف ایمپلائیمنٹ اگر آپ وہ کہتے ہیں پانچ سے چھے پرسنٹ پر آ جائے گی یعنی وہ ایک اکانومی میں ٹرم استعمال ہوتی ہے فل ایمپلائیمنٹ کی یعنی اگر کسی بھی کنٹری میں فورٹ ٹو فائٹ پرسنٹ کے قریب یا سکس پرسنٹ کے قریب ہو انیمپلائیمنٹ تو آپ اس کے فل ایمپلائیمنٹ میں کور کرتے ہیں تو یوں اگر کہا جائے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کام کرنا نہیں چاہتے یا کچھ اس ایج بریکٹ میں ہوتے ہیں تو لائک اگر ہم اگر وہ اس پوزیشن پر لے آئیں گے جو یہ دعویٰ کرنے ہیں اس مرشور میں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات تو یکسر تبدیل ہو جائیں گے اور پھر دوسرا ملکی مسائل کا ہر اور جو پورکشش یہ دعویٰ کیے گئے ہیں آپ میں ساتھ یہ بھی زیر میں رکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہے جس کو آپ نظر اداز نہیں کر سکتے اس پر بھی بات کریں گے